ہر پیرنٹس کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھے سکول میں پڑھائے تو جب وہ لوکل میں دیکھتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کوئن سا سکول بیسٹ ہے تو اس سمائے اسے جو بھی جانکاری اس کے آدھار پر لوکل ٹی کے سکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرا دیتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں زیادہ کچھ بہتر نہیں ہے تو پھر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے ان سب چیزوں کو میں نے بھی فیس کیا ہے میں بھی آپ جانتے ہیں میں مدھیم برگ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں نے وہ ساری چیزوں کو فیس کیا ہے جو آپ نے جو آپ ابھی اس سمائے فیس کر رہے ہیں اسی بجائے سے اس چیز کا میں آپسن دینا چاہتا تھا آپ سبی کو یہ بھی معلوم ہے میں مانوین دیادف سر سکسس پوئنٹ میں انگلیس سبجکٹ کو لانگ ٹائم سے پڑھا رہا ہوں اور کمالی کی بات ہے ہر سال ہمارے یہاں سے دو تین بچے ڈسٹک ٹوپر کی لسٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں جو ہمارا ایو پی سے جہاں سے ڈسٹک ٹوپ ٹین کی جو لسٹ جاری ہوتے ہیں اس میں ہر سال دو تین بچے سیلیکٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جی جان سے محنت کرتے ہیں بچے بھی ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں ہر سال سکسس پوئنٹ کے بچے اتحاف رچتے آئے ہیں رچتے رہیں گے کیونکہ ہم لوگ پوری ہیمانداری پورے ڈیبوشن پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جان لگا دیتے ہیں بچے کے ساتھ اور اس کا یہ پردام ہوتا ہے کہ بچے ساندھا ریجلٹ لاتے ہیں اب آپ لوگوں کی سمسیہ کا حل نکالنے کے لیے میں جیسا کہ آپ لوگ کو پتا چل گیا ہے کہ میں مجھے لگ بھگ اس چھیتر میں کام کرتے کرتے چودہ سال کا سمائے ہو گیا ہے تو میں چاہتا تھا کہ بچوں کو جو کٹس ہمارے ہیں جو ہمارے پیرنٹس جو ایلیا کے ہیں جو پریشان رہتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن دلا سکے اور اسکول ایسا ہو جو بچے کے آور آل ڈیبلپمنٹ پر دھیان دے اسکل ڈیبلپمنٹ پر دھیان دے اور جیسے کی جو ڈاکٹر سے انجینئر سے یا گورنمنٹ سرونٹ ہیں وہ تو اپنے بچوں کو کسی بھی اچھی سکول میں پڑھا لیتے لیکن جو میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے والا بیکتے ہوتا ہے اس کے ساتھ میں بہت ساری پرابلم سب سے بہت ساری چیزوں کو منیج بھی کرنا اور بچوں کو اچھی ایجوکیشن بھی دلانا اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آفشن دیا ہے مار چھوٹا اسکول یہاں پر جو ٹیچرز ہیں بہت ہی ٹرین ٹیچرز ہیں ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور سب سے اچھی بات ہمارے یہاں پڑھانے کا ایک پورا لیسن پلان ہوتا ہے چارٹ تیار ہوتا ہے اسی کے اکوائڈنگ ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں مار چھوٹا اسکول میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا ریسیو بہت ہی آئیڈیال ہے کہ ابن دس اسٹوڈنٹس کو ہمارا ایک ٹیچر دیکھتا ہے دس سے کبھی بھی ہم لوگ گیرہ نہیں کریں گے اگر ہمارے یہاں سنکھا بڑھے گی تو ہم دوسرا ٹیچر اپوائنٹ کریں گے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پر بلیب کرتے ہیں بھی بلیب ان کوالٹی آف ایجوکیشن ہماری ٹیگ لائن ہے ورلڈ کلاس ایجوکیشن فور ایبریون ہمارا سپنا ہے ہمارا عدیس ہے کہ ہر بچے کو ورلڈ کلاس ایجوکیشن دینا ہے وہ بھی افرڈیبل فیس ایسٹرکچر پر اس لئے ہم نے اسکول کی فیس کو بہت ہی افرڈیبل رکھا ہے ایبری پیرنٹس کین افرڈ دا فیس ایسٹرکچر اپ مائی چھوٹا اسکول جو بڑے بڑے سکول ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہیں وہ ورلڈ کلاس ایجوکیشن آپ کو مائی چھوٹا اسکول کم فیس میں دے رہا ہے اور ساری کو فیسلٹی دے رہا ہے ہمارے یہاں سپورٹس کلاسز یوگا کلاسز میوجک کلاسز ڈانس کلاسز ہم بچے کے اوورال ڈیبلپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں بچے کے سکل ڈیبلپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں ہمارے یہاں بچوں کی بول چال پر بہت فوکس کیا جاتا ہے بچے کی ٹون کیسی ہے اس پر ہم لوگ دھیان دیتے ہیں ہم لوگ کبھی اگنور نہیں کرتے ہیں اگر بچہ گڑت بول رہا ہے اس کی ٹون ٹھیک نہیں ہے تو ہمارا ٹیچر ترند وہیں انٹرپٹ کرے گا اگنور نہیں کرے گا اندیکھا نہیں کرے گا اور کہے گا بیٹا ایسے نہیں اس کو ایسے بولتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں مائے چھوٹا سکول آپ کو بہت اچھی سے پروبائیڈ کر رہا ہے ابھی میں مائے چھوٹا سکول کی نرسلی کلاس میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہمارے سامنے ایک مون ٹیبل رکھی ہے اور یہ یہاں پر چھوٹ چھوٹی چیئر ہیں بچوں کے لیے بہتی نائس چیئر ہیں بندر فل چیئر ہیں بچے یہاں آرام سے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک سلائیڈ رکھا ہے یہ روکر ہے تو مائے چھوٹا سکول ایک بار آئیے بجٹ کیجئے اور چیزوں کو دیکھئے تو مائے چھوٹا سکول میں پڑھائی کا جو لیبل ہے جو بہت ہی یونک ہے امیجنگ ٹیچنگ میتھرڈز ہیں امیجنگ اسکل ڈیبلپمنٹ پر ہم لوگ برگ کر رہے ہیں ایکٹیوٹیز بہت سی ساندار ہیں ساری چیزیں بہت اچھی ہیں یہاں کا ڈریس کومبینیشن بھی بہت اچھا ہے بچے کو لگتا ہے کہ یہ وہ ریلی مائے چھوٹا سکول میں پڑھ رہا ہے انجوائے کر رہا ہے اور ٹیچنگ ٹیچر کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ بہت ہی یونک ہے بہت ہی ساندار ہے سو پلیز بیلکم ٹو مائے چھوٹا سکول اور ایک بار بجٹ جنگ کریے